To make Adam happy, Allah has created ہوا for him. Allah تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لئے ہوا علیہ السلام کو بنایا. Allah نے آدم علیہ السلام کے لئے کوئی male friend نہیں بنایا اور نہ ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کو تنہا رکھ کر مشکل وقت سے گزرنے کے لئے چھوڑ دیا. He has not decided that آدم علیہ السلام needs to be dove by being alone بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لئے بس ہوا کو بنا دیا. He has simply created ہوا. سبحان اللہ Allah چاہتا تو زندگی بھر آدم علیہ السلام کو تنہا رہ کر گزارہ کرنا سکھا دیتا. مگر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ ان کے لئے شریک حیات کا انتظام کیا. دیکھیں اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں یا کسی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ محبت اسی وقت سچی اور پاکیزم آنی جائے گی جب آپ نکاح کا ارادہ رکھتے ہو نکاح کی نیت رکھتے ہو اور محبت کے نام پر کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے جو آپ کی محبت پر سوالیاں نشان کھڑا کرتے ہیں. اسلام نے محبت کرنے سے یا کسی کو پسند کرنے سے نہیں رکھا ہے اور نہ ہی اس پر حرام کا لیبل لگایا ہے. مگر اس کا ایک سولیشن بھی ساتھ میں بتا دیا ہے کہ دو محبت کرنے والوں کے لئے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. دیکھئے اگر آپ کسی سے بھی سچی اور پاکیزم محبت کرتے ہو تو اسے اور اپنے آپ کو حرام کاموں سے محفوظ رکھیں اس کی اور خود کی آخرت کی فکر کیجئے اپنی محبت کو اور خود کو اللہ کے غصے سے محفوظ رکھئے اور اپنی محبت کو سوالیاں نشان والا رشتہ مت بنائیے اپنی محبت کو کوشنبل ریلیشنشپ مت بنا کر چھوڑ دیجئے اگر کوئی بندی آپ کے ساتھ حرام ریلیشنشپ میں انوال تھی تو اسے بھی اللہ کے آگے جواب دینا ہے جیسے کہ آپ کو دینا ہے آپ دونوں کو ہی اللہ کے آگے پیشو نہ ہوگا اور ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ آپ نے حلال طریقے سے نکاح کرنے کی بجائے حرام راستے کو کیوں چوس کیا اس لئے اگر آپ کسی سے بھی محبت کرتے ہیں تو اللہ سے یقین کے ساتھ اسے پانے کی دعائیں کریں شرعی طریقے اپنائیں اور اس سے نکاح کریں اور جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا ہے اس کے بعد ہمیں اور سمارٹ بننے کی بلکل ضرورت نہیں ہے سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک وقت میں کئی لڑکوں کو پھسا لینا یا ایک وقت میں کئی لڑکوں سے کانٹیک میں رہنا آج کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ تو آج ایک فیشن بن گیا ہے ایون بہت زیادہ آسان بھی ہو گیا ہے اور سوشل میڈیا نے تو اس پر آج چار چاند بھی لگا دیئے ہیں ہر دوسرے دن لوگوں کو سوشل میڈیا پر سچی محبت ہو جاتی ہے مگر یاد رکھئے آپ کو اور مجھے بنانے والا رب ہم سب کو دیکھ رہا ہے اور بہت جلد ہم سب کی پکڑ ہونے والی ہیں اس لئے جتنا جلدی پوسیبل ہو سکے ہر حرام کام سے آج ہی رک جائیے سٹوک کر دیجئے توبہ کر کے اپنا پچھلا ریکارڈ کے لیے کر لیجئے اور حلال طریقے کو اپنا کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیے حلال طریقے کو اپنی زندگی کو خوبصورت بنائی زندگی کو خوبصورت بنائی زندگی